اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب حلقہ یارہ کے ساتھیں حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کے سوال و جواب کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان آئیے شروع کرتے ہیں سوال قرآن بندہ مومن کی کیا صفات بیان کرتا ہے جواب اقبال کا بندہ مومن وہی ہے کہ جو قرآن کا بندہ مومن ہے کہ جن کو اقبال پرسرار بندے کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و تریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی بندہ مومن کی شخصیت میں ایک روحانی جہت ہوتی ہے کہ جس کے باعث اس کا کردار لوگوں کو مسہور کر دیتا ہے مبہوت کر دیتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال خود صحابہ کرام رسی اللہ تعالی عنہم ہیں بندہ مومن نرم دم گفتگو بھی ہوتا ہے گرم دم جستجو بھی رضم ہو یا بزم ہو پاک دل بھی ہوتا ہے اور پاک باز بھی قرآن باق خود بندہ مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسے وجود ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں چاہے اٹھے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں اور ساتھ ہی اس قدر اقل و دانش و معرفت کے پیکر ہوتے ہیں کہ ان کی فکر اور سوچ زمین اور آسمانوں کی تخلیق پر تفکر اور تدبر میں غرق ہوتی ہے یعنی وہ پوری کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ہی کمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا یعنی قرآن مومنین کی ایسی حیرت انگیز تصویر کھینچتا ہے کہ جو اللہ کے رازوں کو سمجھتے ہیں خودی کے ترجمان ہوتے ہیں اور خدا کے رازدار وہ بندہ مولا صفات ظاہر میں تو قاری نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں خود قرآن ہوتے ہیں تخلیق کرنے سے پہلے ہی قرآن پاک کا علم اور نور انسان کے قلب میں داخل کر دیا تھا یہ بات تھوڑی عجیب تو لگتی ہے مگر اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے ہمارے گھروں میں موجود قرآن اکسی قرآن ہے اصل قرآن تو ہمارے دلوں میں موجود ہے اس کی دلیل سورة الرحمن میں موجود ہے الرحمن رحمن وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور پھر اس کو بولنا سکھایا اس ترتیب پر غور کیجئے یعنی قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن سورة العراف آیت نمبر 172 میں ہے کہ اہدِ الست کے وقت انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے اہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انسان نے کہا بلا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہم اس اہد کی تجدید کروائی گئی قلمہ طیبہ کے پہلے حصے کی شکل میں کہ جس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ اہدِ الست کی تجدید ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور کسرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو ایمان کی تجدید یہ ہے کہ خود کو یہ یقین دلاتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی مطلوب کوئی محبوب نہیں ہے قرآن فاسق کی یہ تعلیف بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ سے کیے گئے اہد کو توڑ ڈالتا ہے اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا یعنی وہ لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتا اس بات کے باوجود کے اہدِ الست میں وہ اس کا اقرار کر چکا ہوتا ہے اللہ کو کائنات کا واحد مالک حاکم رب الناس مالک الناس الہ الناس نہیں مانتا یہی وجہ ہے کہ زمین پر فساد برپا کرتا ہے اس کے علاوہ اس رشتے کو بھی توڑتا ہے کہ جس کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا یعنی کلمہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ سے نسبت اور تعلق قائم نہیں کرتا جب انسان اللہ سے کیے گئے اہد کی تجدید کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور وہ اس رشتے کو جوڑتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو پھر انسان کے قلب میں موجود حقیقی قرآن اکسی قرآن سے ہم آہنگ ہو کر نور بن جاتا ہے اور انسان زمین میں فساد کرنے کی بجائے خیر اور برکت کا باعث بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس کلمہ طیبہ کو خود قرآن نے سورة البقرہ میں یوں بیان کیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے جس نے تاغوت کا کفر کیا یعنی لا الہ کہا اور اللہ پر ایمان دایا یعنی الا اللہ کہا تو وہ عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہم نے عروت الوسقہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگایا حالانکہ اس کا ترجمہ کتابوں اور تفسیروں میں تو صرف مضبوط رسی ہے مگر جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عروت الوسقہ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے تو پھر اس آیت کی تشریح بلکل مختلف ہو جاتی ہے اس اسم مبارک کی دو دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں صوفی برکت علی صاحب نے اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے پوری مسلم دنیا میں اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی خوبصورت کتاب نہیں لکھی گئی یہ کتاب ان کے دارے کی جانب سے فروخ نہیں کی جاتی صرف تحفتن دی جاتی ہے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے اس کے علامہ حج اور عمرے کے دوران جب موجہ شریف پر سلام پیش کرتے ہیں تو پیچھے دوار پر ترکوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ تحریر کی ہوئے ہیں کہ جو باب الاسلام سے لے کر باب بقی تک پوری دوار پر پھیلے ہوئے ہیں روز مبارک کے سامنے جو اسم مبارک لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اگر انسان کا لا الہ الا اللہ درست ہو اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو تو قرآن اس پر اپنے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ فساد نہیں پھیلاتا خیر پھیلاتا ہے اگر ہم آنے والے ادوار میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مرکز اور ہماری بنیاد قرآن پاک پر ہونی چاہیے آج کل کے دول میں قرآن کے احکام کو نافذ کیسے کرنا ہے اس کی مثال ہمیں سیریت مبارکہ سے ملتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق بالکل قرآن کے مطابق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تشریح اور عملی نمونہ ہے لہٰذا قرآن و سنت ہی ہمارا آئین اور قانون ہیں چنانچہ قرآن سے ایک ذاتی روحانی تعلق قائم کرنا ہم پر واجب ہے قرآن سے تعلق قائم کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور سنت کی حکمت عطا نہیں ہوتی قرآن اور سنت آپس میں لازم اور ملزوم ہیں کسی ایک کو ترک کریں گے یا اس کی حکمت کو نہ پائیں گے تو دوسرے کی روح سے بھی محروم ہو جائیں گے سوال اللہ تعالیٰ سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کیا فرق ہے؟ جواب ایک بندہ مومن کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ سے محبت کا اظہار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں مگر اس کی تشریح بھی قرآن نے خود بیان کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع ہی اصل میں اللہ سے محبت ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ کسی ایسے وجود سے پیار کرے کہ جو اس جیسا ہو کہ جس کی وہ خدمت کر سکے کہ جس سے نسبت قائم کر سکے کہ جس پر وہ قربان ہو سکے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کا مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے تو فرماتے تھے فداق امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہی اصل میں اللہ پر قربان کرنا ہے جب صلح حدیبیہ پر دستخط ہونے والے تھے تو کفار نے ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ جائزہ لے سکے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں اس شخص نے واپس آکر قریش کے سرداروں کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا میں نے کسرہ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں رومی بادشاہوں کی شان و شوکت کو بھی دیکھا ہے مگر میں نے کسی بادشاہ میں اتنا جلال نہیں دیکھا اور نہ کسی بادشاہ کے درباریوں میں اس بادشاہ کے لئے اتنی عزت تقریم محبت اور عشق دیکھا کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اور ان کے ماننے والوں میں دیکھا ہے اس کے الفاظ ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرتا بلکہ اسے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے جسم پر مل لیتے ہیں الہذا اس قوم سے جنگ نہ کرو تو بہتر ہے اس بیان کے بعد ہی کفار نے روب میں آ کر سلائے حدیبیہ پر دستخط کر دئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا اس کی مثالیں حیرت انگیز ہیں کسی صحابی رضی اللہ عنہم کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کا عشق کہیں شرک نہ ہو کیونکہ ان کے ذہنوں میں اس قسم کی کوئی الجھن نہ تھی یہ شک اور وسوسے صرف شیطان ڈالتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور عدب کہیں شرک نہ بن جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے اور اسی کو اللہ کی محبت سے تعبیر کرتے تھے خود قرآن میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جن لوگوں کو رب العالمین کے مقام کا اندازہ نہیں ہو سکتا انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلاند کرتا رہتا ہے لہذا بندہ مومن کی میراج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خود کا قربان کر دے اور اس بات پر محکم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور عالی مقام کا اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہو سکتا جو بھی شخص اپنی محدود عقل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا غلطی کرے گا گستاخی کرے گا سوال ہمارے معاشرے میں آج کا لا دینی سیکلر خیالات کا بہت پرچار کیا جا رہا ہے کہ جیسے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا ہم قرآن کی روشنی میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جواب پوری دنیا میں کفر مسلمانوں کے نظریات اور ان کی اساس پر حملہ کرے گا تو وہ اس صورت میں کرے گا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے رو پڑے تھے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے مالک تیرے احکامات تو برحق ہیں مگر ہمارے مفسرین تعویل سے قرآن کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں یعنی غیر ضروری تعویل نے دے کر اسے سنسکرت کی کتاب بنا دیتے ہیں قرآن کے کمزور ترجموں کے حوالے سے ایک اور جگہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیدی ترجمہ تیرا ہے یا میرا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی روحانی اساس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جیسے اقبال کے والد نے نصیحت کی تھی کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تم پر نازل کیا جا رہا ہو ایک بات یاد رکھئے گا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے واسطے نازل ہوا ہے تاکہ ہم ہدایت پائیں قرآن سمجھنے کے لئے وہ عظیم تحفہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسے قرآن کی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں شرح صدر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ خاص نور کے جس کی روشنی میں انسان اللہ کا رازدار بن جاتا ہے حقمت قرآن اس پر نازل ہوتی ہے اور اس شخص کو دین کا اصل فہم عطا ہو جاتا ہے شرح صدر ایک روحانی تحفہ ہے کہ جو کتابیں پڑھنے یا زبانیں جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ خاص اللہ کا فضل اور توفیق ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لئے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما تاکہ مجھے دین کی سمجھ آنے لگے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا مگر لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرنا چاہیے شرح صدر حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے میں آسانی فرما دیتا ہے اور قرآن انسان کے سامنے اپنے راز کھولنے لگتا ہے قرآن کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے شرح صدر عطا کیا ہو اور پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو تو وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پتھر دل ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شرح صدر اور دلوں کو نرم کرنے کے لئے اللہ کا ذکر لازم ہے قرآن کو سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت کی حکمت اور شرح صدر کیسے حاصل ہو جس طرح قرآن نے کچھ شرائط آیت کی ہیں کہ قرآن سے ہدایت وہی پا سکتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوگا اسی طرح سنت کی حکمت پانے کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی بہترین نمونہ ہے مگر اس کے لئے کہ جو اللہ کو چاہتا ہے آخرت پر ایمان داتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے یہاں بھی کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات آگئی ہے یعنی قرآن اور سنت دونوں کی حکمت سمجھنے و شرح صدر کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرنا ضروری ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے حکمت لینے کی بھی تین شرائط ہیں اللہ کی طلب آخرت پر ایمان اور ذکر اللہ کی کسرت جو شخص یہ تین شرائط پوری نہیں کرتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حکمت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا قرآن کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے انسان کو خود اپنی حقیقت جاننا ہوگی انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کیا قوتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کے ادراک کے بعد ہی انسان ان قوتوں کو استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے حقیقت انسانیہ کی معرفت کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن انسان کی حقیقت نہ اس کا جسم ہے اور نہ اس کی روح لکہ اس کی خودی ہے جو اس کے اندر بستی ہے جس کو سورة الحجر آیت 29 میں نافقت فی ہمی روحی کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے انسان کی حقیقت جو اس کے اندر بستی ہے اس میں قلب منیب قلب سلیم قلب شہید نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ شامل ہیں یہ تمام مسائل فقہ کے نہیں بلکہ طریقت کے ہیں فقہ کا تعلق انسان کے جسم اور زہری مسائل سے ہے جبکہ طریقت کا تعلق انسان کی حقیقت اور باطنی علوم سے ہے انسان کی حقیقت اور باطن کی تربیت کے لئے قرآن میں تذکیہ کی استلاح استعمال کی گئی ہے یہاں پر سوال بیدا ہوتا ہے کہ انسان جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس وقت تذکیہ کی کیا اہمیت ہے تحارت ظاہری صفائی ہے مگر تذکیہ قلب کی صفائی قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے تحارت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے تذکیہ لازم ہے شرح صدر تذکیہ سے ہی حاصل ہوتا ہے قرآن میں کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو سکھاتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تذکیہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ تذکیہ کیا جاتا ہے خود بخود نہیں ہو جاتا تذکیہ کرنا مرشد کی ذمہ داری ہے صرف فقہ کی تعلیم کتابیں پڑھانے حدیث سکھانے اور تفسیر سکھانے سے مرشد کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی تذکیہ کرنا بھی ضروری ہے اس کا آغاز ذکر قلبی سے ہوتا ہے نگاہ مرشد کامل سے ہوتا ہے جب مرشد کامل کی نگاہ کسی پر پڑھتی ہے تو اس کے نصیب کھل جاتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر پیار کی نگاہ ڈالتے ہیں تو اس شخص کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے شرح صدر عطا ہو جاتا ہے دین کی حکمت عطا ہو جاتی ہے ذہن فکر اور سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور قرآن کا فہم عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ سے ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمزور حافظہ ہمیشہ کے لئے قوی ہو گیا اور اس کے بعد وہ کوئی حدیث مبارک بھی نہ بھولے ایک مرتبہ ایک جماعت زکاة لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکاة لے جا اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو اس جماعت میں سے ایک شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ پہلے ہی کلائے ہیں اپنے علاقے کے غریبوں کو زکاة دینے کے بعد جو رقم بچی ہے وہ ہم لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے بہتر وفد آج تک ہمارے پاس نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ کام کرائے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشاہ ہے آپ کو قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے لا الہ الا اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے درود شریف کی کسرت سے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمت تب ہی ملتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کریں اور ایسا مرشد تلاش کریں جو اپنی نگاہ سے آپ کی تقدیر بدل دے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر